دجال آج بھی موجود ہے حدیث کے اندر کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر باون باو نمبر چوبیس باو قصت الجساسا حدیث نمبر دوہزان نو سو بیالیس فاطمہ بن دقائس رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر تشریف لائے اور آپ مسکراتے ہوئے فرمایا ہر آدمی اپنی جگہ پہ بیڑھ جائے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم لوگوں کو معلوم ہے؟ میں نے تم لوگوں کو کیوں بلایا ہے؟ کیا تم لوگ جانتے ہو؟ میں نے تم لوگوں کو کیوں بلایا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ ورسولہ عالم کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں لیکن آج اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ جانتے ہیں اور اگر ہم کو نہیں معلوم ہے تو ہم یہ کہیں اللہ بہتر جانتا ہے اللہ عالم بالسواب اللہ نوز بیسٹ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کے بعد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا سنو اللہ کی قسم بے شک میں نے تم لوگوں کو کسی واضو نصیحت کے لئے جمع نہیں کیا ہے بلکہ میں تمہیں وہ قصہ بتانے کے لئے جمع کیا ہوں جو تمیم داری نے مجھے بیان کیا ہے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے عیسائی تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے دجال کے بارے میں جو دیکھا وہ ہم سے بیان کیا میں تم لوگوں سے دجال کے بارے میں پہلے بیان کر چکا تھا جیسا بیان کیا تھا تمیم داری نے ویسا ہی مجھ سے ہی بیان کیا ہے تمیم داری نے مجھے بتلایا ہے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا کیا بتلایا میں صحیح مسلم کی حدیث کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تمیم داری نے یہ بیان کیا کہ وہ لخم اور جزام قبیلے کے تیس آدمیوں کے ساتھ سمندری سفر پہ نکلے ایک کشتی میں سوار ہوئے پھر اس کے بعد کیا ہوا کچھ دنوں کے بعد کشتی جو ہے ہوا کے جھونکے سے کئی اور چلی گئی اور اس طریقے سے ایک مہینہ تک وہ لوگ سمندر میں ادھر ادھر بھٹکتے رہے ایک مہینے کے بعد ایک ٹھیلہ نظر آیا وہاں یہ لوگ رکے جب وہاں رکے تو اس کے بعد کیا ہوا ان کی کشتی مغرب کی طرف ایک جزیرے پہ جا کے لگ گئی اور کشتی پر سوار ہوکا وہ لوگ جزیرے میں اتر گئے جہاز سے نکلے کشتی پہ سوار ہوئے اور اس کے بعد جزیرہ جو تھا ٹیلا جو تھا ٹاپو جو تھا اس کی طرف چلے جب اس کی طرف چلے تو کیا دیکھا ایک ایسا جانور ہے جس کے موہ کا اور پچھلے حصے کا پتہ ہی نہیں ہے نہ آگے حصے کا پتہ ہے نہ پچھلے حصے کا پتہ ہے تو اس جانور نے یہ کہا کہ تم لوگ کون ہو اس جانور سے ان لوگوں نے تمیم دائری رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم کون ہو تو اس جانور نے کیا کہا میں جاسوس ہوں جانور نے بات کیا پھر اس کے بعد اس جانور نے یہ کہا کہ تم لوگ میرے ساتھ چلو دائر سمسان جگہ پہ چلو تو تمیم دائری رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں کہ ہم لوگ گھورا گئے کہیں شیطان کی طرف تو نہیں لے جا رہے ہیں لیکن ہم لوگ چلے ساتھ میں جب ساتھ میں چلے تو کیا دیکھا ایک ایسے آدمی کو دیکھا وہ لمبا تڑنگا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے بدے ہوئے ہیں پھر اسی طرح پاؤں ٹخنوں سمیت زنجیر میں جھکڑے ہوئے ہیں تو ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو کہا وَيْلَكَ مَا أَنْت تو ہم لوگوں نے پوچھا تم کون ہو یعنی اس آدمی سے پوچھا تم کون ہو تو پانی کے اندر جھکڑا ہوا ہے تو اس نے یہ کہا کہ میں ابھی بتاؤں گا میں کون ہو پہلے یہ تم لوگ بتاؤ تم لوگ کون ہو تو تمیم دائری رضی اللہ عنہ نے کہا ہم لوگوں نے کہا ہم لوگ عرب کے لوگ ہیں اچھا آپ لوگ عرب کے لوگ ہیں تو چند سوالات آپ سے کرتا ہوں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا مسئلہ آپ لوگوں کا تو کہا کہ ہم لوگ کشتی میں سوار تھے اور اس کے بعد سمندر میں جا رہے تھے سمندر کے اندر طوفان آ گیا ایک ٹھیلے پر اتر گئے اور کرتے کرتے ایک جاسوس ملا وہ جانور تھا اور وہ جانور مجھے تم تک لے آیا یہ حالت ہے تو پھر کہا تم جانتے ہو چند سوالات کرو یعنی وہی آدمی بولا جو بدھا ہوا ہے کیونکہ یہ جاسوس نے کہا تھا اس جانور نے کہا تھا کہ وہ بدھا ہوا آدمی جو ہے وہ آدمی تم لوگوں سے ملنا چاہتا ہے عرب کے لوگوں سے ملنا چاہتا ہے تو اس بدھے ہوئے آدمی نے یہ کہا چند سوالات پوچھے اخبرونی النخل بیسان اس جکڑے ہوئے آدمی نے بدھے ہوئے آدمی نے عرب کے لوگوں سے یعنی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے پوچھا اچھا آپ لوگ یہ بتائیے کہ شام کے شہر کا نخلستان یعنی وہاں کا باغ کیسا ہے تو باغ کے بارے میں کیا بولنے کا اچھا اس کے اندر پھل آ رہا ہے کیا تو بولے ہاں پھل تو آ رہا باغ میں لیکن ایک وقت ایسا آئے گا اما انہو یوشکو اللہ تثمر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس باغ کے اندر کھجور کا جو نخلستان باغ ہے کھجور کے جو درخت ہیں اب اس باغ میں پھل آنے والا نہیں ہے ایک سوال یہ پوچھا دوسرا سوال یہ پوچھا اچھا مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں خبر دو اخبرونی ان بحیر تبریہ مجھے تبریہ جھیل کے بارے میں بتاؤ تو اس نے کہا اس جھیل کے بارے میں کیا بولنا ہے تو کہا حلفیہ ماؤن یعنی اسی بدھے ہوئے آدمی نے پوچھا ان عرب کے لوگوں سے کیا اس کے اندر پانی ہے تبریہ جھیل میں پانی ہے بولے ہاں پانی تو ہے تو پھر اس نے یہ کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا اما اننا ماہا یوشکو انیزہب کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا پانی اس کے اندر نہیں بچے گا اب تیسرا سوال یہ پوچھا اچھا مجھے زغر یعنی شام کے چشمے کے بارے میں خبر دو کیا اس کے اندر پانی ہے کیا لوگ اس کے پانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کیا کھیتی وغیرہ ہو رہی ہے اس پانی سے لوگ فائدہ اٹھا کر اپنی کھیتی کو آباد کر رہے ہیں تو اس نے کہا ہاں اب چونتہ سوال پوچھا اخبرونی النبی الامیین بھلا یہ بتاؤ ما فعلا کہ نبی و امی کے بارے میں خبر دو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا انہوں نے کیا کیا تو بولے وہ مکہ سے مدینہ چلے آئے لوگ ان کے ساتھ کیسے رہے تو لوگ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیے تو آخر جیتے کون تو بولے نبی و امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے وہ تو ہونا ہی تھا لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ لڑائی جھگڑا نہ کرے اب اس کے بعد اس نے یہ کہا انی ان المسیح آپ لوگ میرے بارے میں کہتے ہو تو میں بتاتا ہوں ایک وقت ایسا آئے گا کہ مجھے خروج کرنے کی اجازت ملے گی نکلنے کی اجازت ملے گی اور میں زمین کے اندر پھیل جاؤں گا اور چالیس دن میں مکہ اور مدینہ کے علاوہ میں پوری دنیا کی سیر کرلوں گا کیونکہ مکہ اور مدینہ میں میرا داخلہ نہیں ہے حدیث کے اندر ہے مدینہ کے ہر گیٹ پر فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاتھی کو ممبر پہ ٹھوکا اور کہا ہاں زہی تیبہ یہ تیبہ ہے یہ مدینہ ہے اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ لاتھی لے کر ممبر پہ خطوہ دے سکتے ٹھوک کر بتا سکتے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ممبر پہنی لاتھی کو 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 م